اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو ٹیگنرس لینج بوکس اور آج آپ کے ساتھ جلکتی بڑکتی دبردس قسم کی میں تلکے والی ڈال کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ جوڑی ڈیفرنٹ ریسیپی ہے غور سے دیکھئے گا بہت ہی زبردس سے مزہ آئے گا آپ کو چلیں جی ہم اپنی ریسیپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم دیکھ سکتے ہیں ہم ساد عدد لسن کی جوہیں میرے ہاتھ ہاتھ میں ہے دو سے ٹیم ٹکڑے بڑے بڑے اترک کے ہاتھ میں ہے چھے سے ساتھ سہتمند ہری میرچے آپ نے پکڑ لینی ہے مارکٹ سے چائے گھل کے فریج سے ہٹی کٹی میرچے لینی ہے آپ نے یہ ہم ایڈ کریں گے اس کے بعد آپ لے سکتے ہیں گرم مسالے کے نام پر ایک ادھت بڑی دارچینی ہے دو ننیمونی چھوٹی چھوٹی علیکی ہے تیم بھی لے سکتے ہیں چار ادھت لونگے ہیں اور چار ادھت کالی میرچے ایک ٹیبل سپون جو ہے سفیر زیرہ آپ نے لے لینا ہے اور یہ ہی ٹوٹل گرم مسالہ ہے جو اس دال میں جانے والا ہے دیکھ لیں آپ آرام سے ایک اچھی غور سے اسے طرف آپ دیکھ سکتے ہیں میں فوکس کر رہی ہوں یہ تو آؤٹا فوکس ہو گیا ایک چھوٹ مسالہ ہے اگر آپ کو چٹ پٹا پسند ہے تو آپ لیچے کا منہ اوائیڈ کریں اسکیپ کریں خیر ہے کوئی گل نہیں تین ادھت سابوس مرچے ہے یہ اوپر گارنیشن کے لیے لیمو لینے ہیں آدھا لیں ایک لیں آپ کی اپنی تیسٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے جورین کٹنگ ادھرک ہے بارک بارک اسی طرح آپ لینے کاٹ لینے میرے ہاتھ پیڑو رکھی ہے اور ایسے ہی آپ ہری مرچے لے لیں اوکی جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ کو نہیں ڈالنا آپ نے ڈال کو ڈال میں یہ ہاتھ پر رکھی چیروں کو آپ نے ڈالنا یہ بھگاڑ کا سمانہ آپ دیکھ سکتے ہیں آدھی آپ نے پیاز لینی بارک بارک کٹ لینی ہے تین سپون کے قریب آپ نے کڑی پتے فرش فرش اٹھا لینے ہیں اور یہ ایک چمچ جو ہے وہ لال مچ پاوڈر ہے آدھی چمچ ہلڈی ہے کڑی پتہ اوپر نیچے آپ کر سکتے آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے یہ آدھی چمچ ہلڈی اور یہ چلی فلیس کٹی لال مرچے ہے ایک چمچ بھر کے لے لیں آپ اور ادھر آپ کو کٹی بھی دھنیا نظر آئے گی ہر چیز کٹی کٹی لینا آپ کو پتہ یہ میں مہلے کی کٹی پپو ہوں ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں آدھا کپ ڈال آپ نے لے لینی ہے جو بھی آپ کو مل جائے موں ہو مصور ہو ماش ہو جو بھی ہو آپ نے آدھا کپ ڈال کی کوانٹیٹی لے لینی ہے ٹوٹل سمان آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم پر کیا کیا ہمارے پاس رکھا ہوا ہے دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے چٹنی بنانی ہے ہری میچو کو ادھا کو لسن کی آرچ کپ اپنے پانی لے لینا ہے اور اس کو گرینڈر میں ڈال دینا ہے اور جتنے بھی دل میں بلے لوگوں کو خیال آ رہے ہیں ان کو دماغ میں رکھ کے تو گرینڈر دبا کے جلد دبائیں آپ اور زور سے چلائیں اچھے سے اس کا پیسٹ اور کچھومر نکلنے دیں آپ دیکھیں گا میں نے آپ سے بولا ہے یہ ڈال بیپل ڈیفرنٹ ہے اور یقین یعنی یہ ڈیفرنٹ ہے یہ جب پیسٹ اور جب یہ ڈال میں جائے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈال کا سوا بھی کچھ اور ہے اور آپ یہ دیکھیں اس کی پیسٹ جو ہے وہ لسن کے ساتھ جو پیاس پستی ہے وہ مچ پستی ہے تو کتنی تیز اس کی جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے فلیور اور خوشبو دونوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پیسٹ تیار ہو چکا ہے اور میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوٹے ہوئے سائی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں یہ جو ہم نے کرنا کیا ہے پہلے ہم نے دیکھ ہم نے چھوڑا کی آپ کو مچھے چلانا نہیں سکھایا امیر آپ کو معلوم ہوں گی اسے ٹیسٹ ہے جب آپ کھانا بنانے جا رہے ہیں ڈال ساری ہمیں شرافر سے انڈیل دینی ہے ٹھیک ہی ڈال ساری چلی گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس کے اندر تیار ہوا واپیس ڈال دینا ہے آپ نے اس کے اندر دو جگ بھر کے پانی ڈال دینا ہے اگر آپ کے پاس پیشل کوکر ہے تو آپ کی دال جو ہے وہ پندہ بھی سمٹ ڈال کے اندر گل جائے گی لیکن تو میری طرح نہیں ہے تو آپ دو جگ بھر کے تو ڈال کے اندر پانی ڈال دیں اور اس کو ڈھک کے رکھتے ڈپینڈ کرتا ہے ڈال کی قوانٹیٹی پہ کچھ شریف ڈالیں ڈالیں ہوتی ہیں جلدی گل جاتی ہیں لیکن کچھ ڈالیں ڈھیٹ ہوتی ہیں ڈپینڈ ڈال کو ڈھکن اٹھا اٹھا کے چیک کرتے جائیں یہ کوئی بریانی نیے تو دم پر نہ ہو تو آپ اس کو چیک کریں جیسے ہی آپ کی ڈال جائے تو پھر آپ ڈککا سکتے ہیں میرے حساب سے آپ کو ایداد پونگھنٹہ لگتا ہے پونگھنٹہ لگتا ہے لیکن ڈپینڈ ڈپینڈ پونٹا ڈیٹسنس ڈڈیٹ نمک ڈالیں ڈلس ڈڈالیں ڈڈکڈ جاگی ہلڈ ہوتی چلی جائے گیا اسی سٹیٹ پر ننی مونی سے حل دی ہے ہریم لال میچے ہم نے آدھی ڈالنی ہے جی ہاں صحیح صورا آپ میں لال میچے آدھی ڈالیں گے اور آدھی ہم ترکے کے لئے بچائیں گے جی ہاں ڈیفرنٹ ڈال ہے تو اس کا ترکہ یا بھگار بھی ڈیفرنٹ ہی بنے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے مانگ میں صندور کی طرح اس میں لال میچ دکھائی دے رہی اس کو اچھے سے مکس کر دیں آپ ٹھیک ہے بہت اچھے سے اس کو مکس کر دیں اور آج کو آپ نے درمیانہ رکھنا ہے اور اس کو شرافت سے اس کے بعد اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم ڈھک دیں گے اور اس کے بعد میں تو چلی جاؤں گی نھانے آپ کو جو کرنا ہے وہ کریں آدھا پون گھنٹہ ہمارے پاس ہے آرام کرنے کے لئے اور جو آپ یہ ٹائم ہمارا گزر گیا ہے اور ہم ہماری دال بلکل خوشک ہو چکی ہے اور ہم نے اتنی ہی خوشکو گاڑی دال کرنی تھی کونے اس کے چلا رہے ہیں اس کی جھاگ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ بلکل ڈرائی ہو چکے ہیں اور ڈرائی ہم نے کیوں کی ہے اس لئے کی ہے کہ ہم نے اس میں زبردست قسم کا ترکہ ڈالنا ہے اور اس کی بھونیوی دال ہم نے بنانی ہے اوکے جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں میری ڈال اچھے خاصی سوک گئی ہے بلکل ڈرائی ہو گئی ہے دوسری طرف میں ترکے کی تیاری کر رہی ہوں ایک کپ آپ نے بھر کے گھی ڈال دینا ہے میں دیل آدھا کپ تیل اور آدھا کپ گھی ڈالوں گی میں ذوڑی ملاوٹ کری ہوں آپ کی مرضی ہے ذرا ہیلک کے ایشو لے گے میں کر رہی ہوں تھوڑا سمارٹی سمارٹی بننے کے چکر میں ہوں آپ چاہیں تو ایک کپ بھر کے گھی ڈال دیں یا ایک کپ بھر کے آپ تیل ڈال دیں ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو کس قسم کی مطلب ہے کہ آپ ہیلک ایشو کے ساتھ سے دیکھ سکتے ہیں ذائقہ تو گھی سے ہی آتا ہے اس لئے میں نے آدھا اس میں گھی ڈال دیا ہے ٹھیک ہے کہ گھرم ہوتے کے ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر تین ادر سابو سورپ ملچر ڈال دینی ہے زیادہ گھی گھرم کرنے کے ضرورت نہیں ہے اسی بقت ڈال دیں کیونکہ ابھی ہم نے اس کو بہت نہیں ہے آسرا نہیں کرنا ہے یہ اس کے اندر جائے گی اور اس کے بعد جو ہے سبر اور تحمل کے ساتھ ہم نے بیٹھ جانا ہے پیاس کو بہت دیمیں دیمیں ہم نے اس کو سنہرہ کرنا ہے جلنے نہ پائے وانا آپ کی دال میں کڑوا کسیلا مزا آ جائے گا یہ سبر اور تحمل کا پروسس ہے ڈیفرنٹ ہے تو ڈیفرنٹ ٹیسٹ آئے گا اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گا جب یہ سنہرہ ہو جائے گی پانچ سے پانچ سے ساتھ میلٹ لگتے ہیں دھیمیں آج پس کو کرتے ہوئے کچھاپن نہیں رہا چاہیے نہ ہی وہ جلنا چاہیے ذرا آپ اس کے ساتھ دیجئے گا اس دوران جو ہے اگر آپ کا ٹیلی میں کوئی ڈراما چل رہا ہے اس کو آپ بھول جائے اور توجہ دیں کیونکہ ترکہ جو ہے وہ آپ کے دال کے ذائقے کو بہت زیادہ ٹیسٹی بنا دیتا ہے تو اٹینشن کی ضرورت ہے جیسے ہی اس کے اندر آپ ڈال دیں سب کچھ تو پھر اس کے اندر جو ہے آپ نے گرم مسالہ اور باقی چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے سب سے پہلے ہم اپنے اس کے اندر ثابت گرم مسالہ ایڈ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے جی یہ جا رہا ہے ہمارا گرم مسالہ باقی ایک ایک کر کے ہم نے انگریڈنٹ ڈالتے جانے ہیں سب اور تحمل کے ساتھ آپ پروسس کو دیکھتے جائیے ایک ایک کر کے چیزیں ڈالنے شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے جی اس کے اندر ابھی ہم نے چاٹ مسالہ ڈال دیا ہے جی اس کو ابھی کریں آپ اچھے سے پکنے رہے پکنے رہے بلکل آرام سے آرام سے اس کا اچھے سے ٹیسٹ جو ہے وہ تیل میں آنا چاہیے جو جو مسالے ہم ڈال رہے ہیں ان کا ذائقہ تیل کے اندر اچھے سے آنا چاہیے یہ کٹی لان مش آپ نے ڈال دینی ہے کٹا ہوا دھنیا آپ نے ڈال دینا ہے لال پچی ہوئی میٹ جی ہاں یہ ترکے میں جائے گی اور اس لی سے آپ کے تیل کا رنگ سرخی سرخی کیپ کا ہو جائے گا زبردس قسم کا آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کڑی پتے کو بچا لیا نہیں جی میں اس کو اپنے جہیز میں نہیں ڈالنے والی اس کو میں نے اس لیے بچایا ہے کہ میں اس کے ساتھ ڈالوں گی تو اس کی خوبصورت سی ہری رنگت جو ہے وہ تھوڑی سی لالی مائل ہو جائے گی اور میں تھوڑا سا نفسیاتی میرا چیز سے اگر آپ آپ کو دل چاہے تو آپ ساتھ میں بھگار ڈال دیں لیکن میں اس کے ہرے رنگ کے حسن میں کمی نہیں کرنا چاہتی اس لیے میں اس کو الگ سے کروں گی آپ چاہیں تو ایک ہاتھ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ہارڈ ان فاس رون نہیں اور جلدی سے یہ بھگار کو ڈھکن کھول کے آپ ڈالیں اور جھٹ کر کے بن کر دیں تاکہ اس کی خوشبو اڑنے نہ پائے اگر جو ہے تھوڑا سا تیل میں اس میں فائن پین میں لگاوا ہے اس کے علاوہ میں ایتا کیا زبردس دال بنی ہے دیکھتے ج دوسری طرف میں نے کڑی پتر ڈال دیا ہے گی کی گمی مجھے محسوس ہوئی ہے تو میں نے ایک چمر جس میں گی ڈال دیا ہے آپ کی مرضی آپ تیل ڈالنا چاہیں گی ڈالنا چاہیں اور جناب یہ کڑی پتے کا بھگار تیار ہونے والا ہے اس کو جلنے نہیں دینا ہے اس کو اس کی رنگت کا اس کی خوشبو کا خیال رکھے گا کڑی پتے کی خوشبو یہ ایک زبردست ہوتی ہے اور آپ کی ڈال کا ذائقہ جو ہے دگنا ٹکنا زبردست کر دیتی ہے کھائیں گے تو لگ پتہ جائے دگا یاد کریں گے دعائیں دیں گے انشاءاللہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی بڑی زبردست سی پی اور جناب یہ تلکہ ہمارا تقریباً ہو چکا ہے یہ گرم ہو چکی ہے بہت اب یہ کڑک چکا ہے اور اس کو اب ہم نے ڈال دینا اگین ہم ڈککن اٹھائیں گے اور جلدی سے اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے یہ چلا گیا اور دوبارہ جلدی سے ڈکن من کر دیں گے اور جناب گول ڈکن من ہو گیا ہماری زبردست ہماری ڈال آئی ہے دیکھیں اس میں گرین کرل کتنا پیارا لگ رہا ہے اب یہ کہہ رہی ہے مجھے ڈش آؤٹ کرو بڑی ہی کوئی ٹیسٹی ڈال دگری اس ڈال کو دیکھنے کے بعد تو آپ مرک مسلم بھول جائیں گے اتنی زبردست ہے ایسے بھولتا کوئی نہیں ہے مرک مسلم لیکن میں پھر بھی بتا رہی ہوں دل کے بہلانے کو خیال اچھا ہے غالب بہت ہی ٹیسٹی یقین یعنی یہ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے اس کے اندر ہم گارنیشنگ کریں گے اچھ کے نہرہ دھنیا ہری میچ اور لیمن اور جو ہے آپ کو میں نے ادرک جولین کٹنگ کر کے سکھایا تھا وہ ڈالیں گے یقین یعنی اس کا ٹیسٹ باخری ڈالوں سے بہت ڈیفرنٹ ہوگا بہت زبردست ہوگا اگر پسند آیا تو دعاوں میں یاد رکھئے گا بھائی اب میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں بہنوں آپ بھی سبسکرائب کر لیں یقین ہے مجھے کہ ابھی تک آپ لوگ سبسکرائب کر چکے ہوں گے اور انہوں نے نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں